میرے دوستو آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں مینڈک کے بارے میں کی مینڈک کو مارنا کیسا ہے مینڈک کو مارنے سے کیا ہوتا ہے اور اگر مینڈک آپ کے گھر میں آتا ہے تو یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو اسے لائک کر دیں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی ضرور دبا دیں تو چلیے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو پرانے زمانے کی بات ہے یمن میں ایک ایسا نوجوان رہتا تھا جس کو جانوروں سے سخت نفرت تھی یعنی کی اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو وہ بیکار سمجھتا تھا وہ سمجھتا تھا کہ بڑے بڑے جانور تو ہمیں فائدہ پہنچاتے ہیں لیکن یہ جو ننے ننے چھوٹے چھوٹے جانور ہوتے ہیں جیسے مینڈک ہے اور چیٹی وغیرہ یہ سب کیوں پیدا کیے گئے ہیں ان کا اس دنیا میں آنے کا کیا مقصد ہے یہ چھوٹے چھوٹے چانور کوئی کام تو کرتے نہیں الٹا ان کی آواز سے ہم پریشان ہوتے ہیں وہ مینڈک کو سمجھتا کہ اس کی شکل تو چھپکلیوں سے ملتی جھلتی ہے تو یہ کہیں اسی کے خاندان کا تو نہیں ہے وہ مینڈک کو بھی سمجھتا تھا کہ ان کو بنانے کا کیا مقصد ہے اب آپ قدرت کا فیصلہ دیکھئے دوستو جس جگہ وہ رہتا تھا یعنی جہاں پر اس کا گھر موجود تھا وہاں ایک چھوٹی سی ندی بہتی تھی اور ندی کے کنارے بہت سارے مینڈک رہتے تھے اب مینڈک کی آواز تو آپ سبھی جانتے ہی ہیں کہ وہ ٹر ٹر کرتے رہتے ہیں مینڈک جب بھی ٹر ٹر کی آواز نکالتے تھے خاص طور پر صبح فضر کے وقت جب مینڈک آواز نکالتے تو اس کو بہت غصہ آتا تھا کہ اس وقت یہ کیا اپنی منحوس آواز نکالتے رہتے ہیں اس کے نزدیک تو وہ منحوس آواز تھی اسے کیا پتا تھا کہ اس آواز میں کیا راز شپا ہوا ہے اس طرح وہ اپنے گھر سے نکال کر انہیں بے زبان مینڈکوں کو مارتا رہتا تھا لیکن ان کی تعداد بڑھتی رہتی مینڈک باہر نکلتے اور اس کے گھر میں اچھل اچھل کر آ جاتے تھے لیکن اس کو تو ان سے سخت نفرت تھی وہ تو مینڈکوں کو بس مارنا چاہتا تھا ایک دن اس نے ایک طریقہ سوچا اور پورے اس علاقے میں جہاں مینڈک رہتے تھے جو غاز وغیرہ تھی وہاں اس نے آگ لگا دی اور جو مینڈک تھے وہ وہیں خاموشی کی نیند سوتے چلے گئے جانی کی مر گئے اب وہ نوجوان بہت خوش تھا کہ میں تو کامیاب ہو گیا اب مجھے ان کی آوازیں پریشان نہیں کریں گی روز ان کی آواز سن سن کر میرے کان پک چکے تھے اب دوستو جب وہ سویا تو صبح فضر کے وقت اس کو خواب میں ایک مینڈک نظر آیا ایسا لگ رہا تھا کہ وہ مینڈک رو رو کر اس سے کہہ رہا ہے کہ تم نے ہمیں کیوں مارا بینا وجہ ہمیں جلا دیا ہم تو تمہیں تنگ بھی نہیں کرتے تھے ہم تو اپنا کام کرتے تھے تم نے کس طریقے سے ہمیں بھیانک مارا ہے تم نے گناہ کیا ہے یہ خواب اس کو روز نظر آ رہا تھا اور پھر ایک مینڈک نہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں مینڈک اس کے خواب میں آتے اور ایسا لگتا کہ اس کے جسم پر چڑھ رہے ہیں اس کے جسم پر چڑھ کر اچھل رہے ہیں ان کی ٹرٹر کی آواز اس کے کانوں کو دکھانے لگی یہاں تک کہ جیس آگ میں اس نے ان بے زبان مینڈکوں کو جلایا تھا وہی آگ اس کے جسم کو نقصان پہنچا رہی ہے وہ تکلیف میں مبتلا ہو گیا تھا وہ پریشان ہو گیا اور سوچنے لگا کہ مجھے کسی عالم دین کے پاس جانا چاہیے اور اس خواب کے تعبیر پوچھنی چاہیے وہ ایک عالم دین کے پاس گیا جو اللہ کے ایک نیک بندے تھے جب انہوں نے اس کا خواب سنا تو کہا کیا تم نے کوئی ایسا گناہ کیا ہے جو تم نے کسی کے سامنے نہیں کیا بلکہ چھپ کر کیا ہو نوجوان نے کہا نہیں نہیں میں نے تو کوئی ایسا گناہ نہیں کیا ہے انہوں نے کہا کیا تم نے مینڈک کو مارا ہے اس نے کہا ہاں میں نے مارا ہے کیونکہ وہ مجھے تنگ کرتے تھے ان کی آواز مجھے پسند نہیں تھی میرے گھر کے باہر وہ ہر وقت ٹر ٹر کرتے رہتے تھے صبح فضل کے وقت تو میرا چینہ حرام کر دیا تھا اسی وجہ سے تنگا کر میں نے ان سب کو مار ڈالا کیا میں نے کوئی گناہ کر دیا ہے تو وہ بزرگ کہنے لگے تم نے چھوٹا موٹا نہیں بلکہ بہت بڑا گناہ کیا ہے جس مخلوق کو تم نے مارا ہے تم جانتے ہو وہ اللہ تعالیٰ کی ننی سی مخلوق اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں مینڈک کو مارنے سے منع کیا ہے جہاں تک کہ کوئی حکیم یا ڈاکٹر اپنی دوائی مینڈک کو مار کر بنانا چاہے تاکہ انسانوں کو فائدہ ہو تو اس کے لئے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے اور میں تمہیں ایک واقعہ سناتا ہوں پھر دوستو ان عالم دین نے اس نوجوان کو حضرت دعوت علیہ السلام اور ایک مینڈک کا واقعہ سنایا جو مینڈک ستر سال تک لگاتار ایک ہی حالت میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا تھا اور اس عرصے میں کبھی بھی اللہ کی یاد سے گافل نہیں ہوا اس کے بعد حضرت دعوت علیہ السلام نے مینڈک سے اور بھی بات کی اور مینڈک نے بتایا کہ کس طرح سے وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے اس کے بعد وہ عالم دین اس نوجوان سے کہنے لگے سوچو ہر زبان میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے جس ٹرٹر سے تم نفرت کرتے ہو وہ اللہ کی پاکی اور تسبیح بیان کر رہا ہوتا ہے تمہارے پاس جب ان مینڈکوں کی فجر میں آواز آتی تھی تو وہ اللہ کی وحدانیت کو بیان کر رہے ہوتے ہیں اور پھر اس سے پوچھنے لگے کہ کیا تم مسلمان ہو تو نوجوان کہنے لگا ہاں الحمدللہ میں مسلمان ہوں مجھے کافی معلومات ہے اسلام کی تو بزرگ کہنے لگے اچھا اگر تمہیں معلومات ہے تو کیا تمہیں وہ واقعی یاد نہیں ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں فیکنے کی کوشش کی تو کس طرح جو دشمن جانور تھے انہوں نے اس آگ میں فوق ماری لیکن کچھ ایسے بھی جانور تھے اللہ تعالیٰ کی چھوٹی چھوٹی مخلوق تھی جنہوں نے وہ آگ تو نہیں بجھائی مگر اس آگ کو بجھانے کی کوشش کرتے رہے ان میں یہ مینڈک بھی تو شامل تھا مینڈک نے ایک نبی کا ساتھ دیا ان کے محبت اس کے دل میں موجود تھی تو تمہارے دل میں اس مینڈک کے محبت کیوں موجود نہیں جو اللہ کے نبیوں سے محبت کر رہا ہے تم جانتے ہو تم نے کتنا بڑا گناہ کر دیا ہے اگر تم انہیں اپنے علاقے سے ہٹانا چھاتے تھے تو کوئی اور طریقہ بھی تو ہو سکتا تھا اگر تم اتنی خبر رکھتے ایک مسلمان ہونے کا جو تم دعویٰ کر رہے ہو تو تمہیں ان کی وہ ٹرٹر کتنی خوبصورت لگتی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں اب میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں بس تم توبہ استقفار کرو اپنے گناہ کے لیے تب کہیں جا کر تمہیں معافی ملے گی وہ نوجوان روتا ہوا وہاں سے چلا گیا کہ میں بہت شرمندہ ہوں میں نے کیا گناہ کر دیا سچ میں مسلمان اپنے آپ کو کہتا ہوں مجھے تو خبر ہی نہیں تھی اس بات کی میں تو سمجھ رہا تھا کہ یہ حکیر سا ایک جانور ہے یہ حکیر سا ایک کیڑا ہے میری نظر میں تو اس کا اچھلنا کودنا بھی برا تھا اے اللہ مجھے معاف کر دے وہ نماز میں سجدے میں گر کر معافی مانگتا رہا مانگتا رہا اور اس کی آنکھ لگ گئی خواب میں اس نے مینڈک کو دیکھا مینڈک مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا تمہیں معافی مل چکی ہے لیکن اب تمہیں اس بات کا جب پتہ چل چکا ہے کہ ہم بھی اللہ کی تذبی بیان کرتے ہیں ہم بھی ستر ستر سال تک اور اس سے کئی زیادہ سالوں تک اللہ کی تذبی اور اس کی پاکی بیان کرتے ہیں ذکر کرتے ہیں درود پڑھتے ہیں تو اب تم ہمیں نقصان مت پہنچانا اب وہ لڑکا ان پر ظلم نہیں کرتا تھا کیونکہ مینڈک پھر سے پیدا ہو گئے تھے وہ اس کے گھر میں آتے اچھل کوت کرتے یا فضر کے وقت اپنی آواز کے ذریعے اس کو جگہتے وہ اٹھ کر نماز پڑھتا اور کہتا کہ سبحان اللہ اے اللہ تیری پاکی تیری تذبی تیری ہر مخلوق بیان کرتی ہے چاہے زمین کے اندر ہو چاہے وہ زمین کے باہر ہو دوستو امید ہے آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو دل سے لائک کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ سب ہی کو یہ معلومات حاصل ہو سکے ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے فی امان اللہ